دنیا بھر کے مسلمان دس سلحجہ کو سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں اس قربانی کا مقصد خوشنودی خدا حاصل کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قربانی کرنے کے فضائل اور آمال سے آگاہ کریں گے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان صدف منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل آواز خلق اردو تو چلیے ناظرین آج کی اس منفرد اور دلچسپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے لگوی اجبار سے قربانی لفظ قربان سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہر اس چیز کے ہیں جس کے ذریعے خداون متعال کی قربت حاصل کی جاتی ہے چاہے یہ کسی جانور کو زباہ کرنے کے ذریعے ہو یا صدقات اور خیرات دینے کے ذریعے اس طلاح میں عید قربا کے دن جانور زباہ کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے چاہی یہ عمل حجات کرام منہ میں انجام دیں یا دوسرے مسلمان دنیا کے کسی بھی جگہ پر انجام دیں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور حج کے باپ میں ایک واجب عمل ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے باقی رکھا گیا قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد ربانی ہے فصلل رب کا ونہر ترجمہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو قربانی کرنا حج پر جانے والے ہر مسلمان پر واجب ہے جیسے کہ مخصوص احکام اور شرائط ہیں حجاج کے علاوہ باقی مسلمان بھی اپنے اپنے ملکوں میں دس سلحجہ کو عید قربان کے دن اس سنت پر عمل کرتے ہیں جو کہ ایک مستحب عمل ہے جس پر احادیث میں بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے اگر بات کی جائے قربانی کرنے کے ثواب کے بارے میں تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر نامی صحابی نے قربانی کے ثواب کے بارے میں سوال کیا تو حضرت نے فرمایا جب قربانی کے حیوان کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر ٹپکتا ہے تو خدا قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور قربانی کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کون پرہیزگار اور متقی ہے قربانی کرنے کے اس قدر فضیلت ہے کہ خداوند مطال نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا کئی جگہ ذکر کیا ہے سورہ حج کی آیت نمبر سینتیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی گبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل والوں کو بشارت دے دو قربانی صاحب قربانی کے لیے بے پناہ خیر و برکت کا باعث ہے اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر چھتیس میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے قربانیوں کے اونٹ کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام قربانی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی خدا کے تقرق کا وسیلہ ہے اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ قربانی میں کیا کیا فوائد ہیں تو ہر سال قربانی کرتے اگرچہ انہیں قربانی کرنے کے لیے قرض ہی کیوں نہ لینا پڑتا جب خدا نے قربانی کی اس قدر اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں علماء اکرام قرآن و حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ موٹا فربا اور بے عیب ہو قربانی کے جانور کا انتخاب کرنے سے پہلے اس کی عمر کا تعین کرنا ضروری ہے اونٹ چھٹے سال میں داخل ہو چکا ہو گائے اور بکری تیسرے سال میں اور گوسفن یعنی دمبا دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو زیادہ عمر کے بارے میں کوئی حد نہیں ہے اور قربانی کی عمر اس سے زیادہ ہو تو بھی ٹھیک ہے مگر جانور زیادہ دوڑا نہ ہو جانور صحیح سالم ہو بہت زیادہ دبلو اور کمزور نہ ہو اس کے آزا پورے ہو اس طرح دم کٹا اندھا مفلوچ کان کٹا اور وہ حیوان جس کے اندر کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا پیدائشی طور پر ہی مازور ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے ایسے حیوان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جس میں ایک ایسا عضو نہ ہو جو اس جیسے باقی جانوروں میں عام طور پر پایا جاتا ہو کیونکہ ایسے عضو کا نہ ہونا نقص شمار ہوتا ہے جس جانور کے باہر کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا جانور کا کان پھٹا ہوا ہو یا اس کے کان میں سراخ ہو تو اسے قربان کرنے میں کوئی حرش نہیں ہے اگر کسی جانور کو زباہ کرنے کے بعد معلوم ہو کہ جانور بیمار تھا یا اس میں کوئی عیب معلوم ہو جائے تو احتیاط واجب کے بنا پر دوبارہ اسے جانور کی قربانی واجب ہے جو صحیح و سالم ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی عیب موجود نہ ہو اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کے پیسے ہوں لیکن کسی وجہ سے جانور نہ خرید سکتا ہو یا جانور نہ مل سکے تو ایسی صورت میں اس جانور کی قیمت صدقے میں دینا مستحب ہے اور اس کا ثواب قربانی کرنے کے برابر ہی ہوگا قربانی کا بہترین وقت عید قربہ کے دن سورج نکلنے اور نماز عید کے فوراں بات ہوتا ہے قربانی کے بعد گوشت کے تین حصے کیے جاتے ہیں ایک اپنے لیے دوسرا مستحق رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا غربہ و مساکین کے لیے قربانی کی کھال صدقے کے طور پر دینا مستحب ہے قربانی کی کھال قصاب کو اجرت کے طور پر دینا مکروح ہے قربانی کرتے وقت ان باتوں کا لازمی خیال رکھیں اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات قربانی کا مقصد جاننا ہے اللہ تعالی نے قربانی کا حکم کیوں دیا اس کے بارے میں پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداون عالم نے قربانی کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ غربہ و مساکین اس کے گوشت سے استفادہ حاصل کر سکیں قربانی کا مقصد گوشت کو ڈیف فریزر میں محفوظ کرنا نہیں بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ بانٹنا ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اگر خدا تعالی نے آپ کو وسیع رسک اور قربانی کرنے کی استطاعت بخشی ہے تو یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اس قربانی پر صرف آپ کا حق ہے بلکہ اس میں آپ کے وہ رشتے دار ہمسائے اور دوست بھی برابر کے شریک ہیں جو مالی مشکلات کے بنا پر قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے آپ پر واجب ہے کہ ان کا حصہ باعزت طریقے سے ان تک پہنچائیں تاکہ خدا تعالی آپ کی قربانی کو شرف قبولیت بخشے آج کل لوگ نام و نمود کی خاطر مہنگے سے مہنگا جانور قریدنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ اس قیمت میں ایک کے بجائے دو جانور قریدیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں آخر میں دعا ہے کہ خدا تعالی ہم سب کو نیک آمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین جی تو ناظرین آج کی یہ منفرد اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنی میزمان صدف منظور کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ